اسلام ایک ہم ایسے ہم سوال کریں گے کچھ سوال اور ان کے جوابات جیسے کہ کافی دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سوال آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنایا جائے اور اس میں وہ سارے جو ان کی کنفیوجن ہے سارے سوال آتے ہیں تو وہ کلیر کیا جائیں تو چلتے ہیں ایک بہت ہی بیسک سا سوال ہے ہر کسی کا آئلڈز ہمیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے آئلڈز ریکوائر کی ہے اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو انگلیش پروفیشنسی سارٹیفیکیٹ جو کہ آپ کی یونیورسٹی سے ملتا ہے وہاں سے آپ کو ایزی لیے مل جائے گا تو یہ سارٹیفیکیٹ کے بیس پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے لیکن آپ ایڈمیشن کے لیے بھی کچھ یونیورسٹیز میں انگلیش پروفیشنسی سارٹیفیکیٹ پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ایک کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ ویزا فائل کرنے جائیں گے تو وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاؤنسلیٹ یا ایمبیسی وہ آئیلس ریکوائر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ کمپلیٹلی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اس سال دوزار اکیس میں اور لاسٹ یئر دوزار بیس میں کوویٹ کی وجہ سے آئیلس ایکزیمٹ کی گئی تھی جس کی وجہ سے آئیلس کا مطالبہ بلکل بھی نہیں تھا لیکن اب دوزار بائیس میں کیا ہوتا ہے نو اینی آئیڈیا لیکن ابھی آپ فوکس کریں اپنی ایڈمیشن پہ اور ایڈمیشن کے لیے آپ یہ انگلیش پروفیشنٹی سیٹیفکیٹ لے لیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ٹپ دوں گا کہ آپ روزانہ بیسز پہ دو تین ٹیسٹ آئیلس کی کرتے رہے بے شک آپ آئیلس نہیں دیں لیکن ٹیسٹ کی تیاری آپ کرتے جائیں آگے جا کے جیسے ہی کاؤنسلیٹ یا ایمبیسی ریکوائر کرتی ہے تو جسٹ آپ کو اپیئر ہونا پڑے گا اور یہ آئیلس دینی پڑے گی بیچلرز کے لیے جو ہے فائی پوائنٹ فائر ریکوائرڈ ہے اور ماسٹرز کے لیے سکس پوائنٹ زیرو یا اس سے ابوف مطلب منیموم جو ہے سکس پوائنٹ زیرو ہی ہوتی ہے یہ یونیورسٹیز میں جو کچھ یونیورسٹیز مانگتی ہیں وہ کون سی مانگتی ہیں یہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی مانگتی ہیں آئیلس اور کون سی نہیں مانگتی ہیں جاب کے لیے کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جاب کا سین یہ ہے کہ یہاں پہ شنزن ویزا بے آپ کو ٹوینٹی آرٹس پر ویک جو ہے مل سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چکن بیلنس اتنا خاص نہیں ہے کہ ٹوینٹی آرٹس آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو اس لیے آپ ایزیلی جاب کر سکتے ہیں پار ٹائم لیکن یہ ذہن میں ضرور رہے کہ آپ کو ساتھی ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھنی ہے اگر آپ اپنے کریڈٹ آرٹس کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ویزا رینیو نہیں ہوگا اور ڈیفرنٹ اور بھی کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اسکولرشپ بھی لوس کر بیٹھیں تو اس لیے اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے پار ٹائم جاب بھی آپ بشک کریں اور ساتھ میں آپ پرائیٹی جو ہے سب سے زیادہ پرائیٹی آپ اپنی ایجوکیشن کو دیں تو پار ٹائم جاب کے لیے اپشنز جو موجود ہیں وہ ہے ڈیلیوری جاب آپ کو یہاں پہ اوبر ایٹ ملے گی گلوو ملے گا اور ڈیفرنٹ اور بھی مرچنڈائز کمپنیز ہیں جو کہ ڈیلیوری جاب آفر کرتی ہیں تو اس کے علاوہ پیزا میکنگ کی بھی جو ہے آپ کو یہاں پہ جاب ایزیلی مل جائے گی بے شک آپ کو ایٹیلین نہیں آئے لیکن پیزا بنا نہ آئے تو یہاں پہ کچھ ریسورنٹس آپ کو پیزا بنانے کی جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے ایک مہینہ اور اس کے بعد پھر آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ اپنے ہوم کنٹری سے انٹرنیشنل ڈرائیونگ بنا کے آئے اس سے آپ کو یہاں پہ ایک سال کے لیے ڈرائیونگ ملپ ڈرائیو آپ کر سکتے ہیں کار وغیرہ اور اس کے علاوہ یہاں آکے آپ کو ایک ڈرائیونگ کی ٹیسٹ دینی پڑے گی وہ ٹیسٹ پیورلی ایٹیلین میں ہوتی ہے وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ منتلی 1500 سے 2500 تک ایزیلی کم آ سکتے ہیں کچھ گھنٹے کام کر کے ڈرائیونگ کی جاب جو ہے اور اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو بائک پہ بھی آپ اچھے خاصے 1500 ایزیلی آپ بنا لیں گے چار پانچ گھنٹے میں اگر آپ کو بائک چلانا آتی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ لائسنس لینا پڑے گا اور ڈیلیوری جاب جو ہے وہ آپ سائیکل پہ کر سکتے ہیں وہ بہت ایزی ہے آپ کو سائیکل آنی چاہیے اور وہ ٹوٹل آپ کو جی پیس بتائے گا اسکالرشپ تو اسکالرشپ کے لیے جو ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ یونیورسٹری ڈیفرنٹ اسکالرشپ سافر کرتی ہیں لیکن موسٹلی جو کامن پرکٹس یہاں پہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر آپ کی سی وی اچھی ہے سی جی پی اچھی ہے اور آپ کا انٹرویو اچھا ہوا ہے تو آپ کو میریٹ بیس اسکالرشپ ملے گی جس کی یوجولی جو فرسٹ یئر ورٹ ہوتی ہے وہ سکس تھاؤزن یوروز ہوتی ہے اور سیکنڈ یئر ایٹ تھاؤزن یوروز تک یہ جاتی ہے اور یہ بہت ہی مطلب سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایزی اسکالرشپ ہے اگر آپ انٹرویو کی اچھی تیاری کریں اور اپنی سی وی اچھی بنائیں اور آپ کا پروفائل اچھا ہو ایکسپیرینس اچھا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی یونیورسٹری آپ کو کنسیڈر کرے گی اس کے لیے آپ کو سپریٹلی اپلائے کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے ایڈمیشن کے لیے اسی میں آپ آٹومیٹیکلی کنسیڈر کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ دوسری جو اسکالرشپ ہے وہ ہے ریجنل بیس اسکالرشپ اب ریجنل بیس اسکالرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نو پروپرٹی سیٹیفیکٹ یا تو پروپرٹی جو ہے وہ بہت مطلب کہ اس کی ویلیو بہت کم ہو وہ آپ کو شو کرنی پڑے گی usually no property لوگ شو کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو family certificate شو کرنا پڑے گا کہ آپ کی family tree میں کون کون ہے جسے ہم پاکستان میں family registration certificate کہتے ہیں جو نادرہ سے مل جاتا ہے اور جو third آپ کا certificate ہوگا وہ ہوگا income certificate اور income میں آپ کو جو income ہے وہ 23,000 euro سے کم income شو کرنی ہوگی اگر اس سے آپ زیادہ شو کریں گے تو یہ regional basis scholarship نہیں ملے گی اگر آپ یہ show کرتے ہیں اس سے کم show کرتے ہیں تو آپ کو یہ scholarship مل جائے گی یہ further کیسے apply کیا ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں discuss کر کے بتاؤں گا وہ totally ہم scholarship پہ ویڈیو بنائیں گے ابھی documents کون کون سے چاہیے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ bachelor's degree program کے لیے اور master's degree program کے لیے کوئی بھی age limit نہیں ہے آپ 30 years کے بھی ہو تو بھی آپ جو ہے bachelor's کے لیے apply کر سکتے ہو لیکن آپ کی جو inter کی marks ہو وہ کم سے کم 55 سے 60% ہو وہ different universities پہ depend کرتا ہے کہ کچھ universities جو ہے 55 مانگتی ہیں کچھ 60 لیکن یہ 60 جو ہے mostly universities accept کر لیتی ہیں کچھ کچھ universities جو ہیں وہ 55 کر دیتی ہیں وہ تھوڑا relaxation دے دیتی ہیں اور age کا کوئی gap نہیں ہے کوئی بھی apply کر سکتا ہے اور bachelor program جو ہے یہاں پہ 3 سال کا ہوتا ہے جیسے پاکستان میں انڈیا میں یا different countries میں 4 سال کا ہوتا ہے تو یہاں پہ bachelor program 3 سال کا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ documents چاہیے ہوں گے آپ کو ایک cv بنانی پڑے گی وہ neat and clean cv بنانی پڑے گی جس میں آپ اپنی educational content لکھیں achievement لکھیں اور کون کون سی اپنے achievement کی ہے marks کی ہے یا volunteer لی آپ نے کوئی کام کیا ہے وہ آپ discuss کریں گے 12 years کا آپ کو جو ہے education کا certificate دینا پڑے گا sorry یہاں پہ education کی spelling غلط ہو گئی ہے i will make it correct تو education جو ہے آپ کو 12 years کی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو matriculation کی degree اور mark sheet ہونی چاہیے اور intermediate کی degree اور پلس mark sheet ہونی چاہیے یہ آپ جو ہے ibcc سے attest کروائیں گے اس سے پہلے آپ board سے attest کروائیں گے اپنے آپ board چلے جائیں جو کوئی بھی آپ کا board ہے وہاں سے آپ کی یہ attest ہو جائیں گے اور جیسے ہی board سے یہ attest ہو جائیں تو یہ آپ لے کے جائیں گے ibcc ibcc آپ کو یہ attest کر کے دے دے گی اور پھر جو ہے set exam ہوتا ہے کچھ universities لیکن یہ optional ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر university یہ کرے تو یہ optional ہے بالکل کہ set exam جو ہے ایک exam ہوتا ہے appearance کے لیے جیسے ہم پاکستان میں entry test کرتے ہیں تو just like that لیکن یہ optional ہوتا ہے mostly universities آپ سے online interview لیتی ہیں اور جو ہے آپ سے basic سوال کرتی ہیں آپ کے intermediate کے حوالے سے اور imate ان کی ایک test ہے وہ mbbs کے لیے جس جس نے medical کیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ mbbs کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ imate کر کے پھر ہی جو ہے وہ admission لے سکتا ہے یہ imate کیا ہے set کیا ہے اور tolc جو ہے یہ کون سی test ہے یہ ہم ساری چیزیں ان کے لیے گلگ گلگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم discuss کریں گے لیکن یہ سمجھ لیں کہ set optional ہے مطلب کچھ universities جو بلکل higher ranking ہیں وہ required کرتی ہیں اور imate تو کمپس سری ہے mbbs کے لیے اس کے بغیر آپ mbbs میں admission نہیں لے سکتے ہیں اور tolc جو ہے یہ ایک journal جو ہے test ہے جس میں basic سوال ہوتے ہیں english کے اور different different تو یہ میں اگلی ویڈیو میں discuss کروں گا یہ کیا ہوتا ہے اور آپ اپنے professor سے یا lecturer سے دو motivation letters لیں گے sorry دو recommendation letters لیں گے جو کہ آپ کا جو professor یا lecturer آپ کو recommend کرے گا اس bachelor program کے لیے اور آپ ایک motivation letter بنائیں گے جس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کا basically educational ground کونسا ہے آپ کونسی university میں admission لینا چاہتے ہیں کونسے program میں لینا چاہتے ہیں تو یہ motivation letter کیسے لکھتے ہیں اور اس کے جو سیمپل ہیں یہ میں اگلی ویڈیو میں بالکل شیئر کروں گا اور آپ کا passport ہونا چاہیے اگر passport نہیں ہے تو ابھی اگر آپ کے پاس smart card ہے جیسے identity card ہے تو اس پہ آپ apply کر سکتے ہیں جیسے آپ کی admission confirm ہو جائے تو پھر بعد میں آپ passport بنا کے اور پھر passport کے ساتھ اپنا admission letter update کروا سکتے ہیں اور ایک passport size تصویر چاہیے ہوگی جو کہ white background کے ساتھ ہو اور english proficiency certificate ہو اگر آپ ielts کرتے ہیں تو آپ کے کم سے کم 5.5 تو یہ آپ کی جو ہے basic 8 requirements ہیں bachelor programs کے لیے اب ہم چلتے ہیں کہ masters program کے لیے کون کون سی جو requirement ہے وہ ان کی requirement ہے تو masters program کے لیے بھی کوئی age کی limit نہیں ہے کوئی بھی apply کر سکتا ہے اور جتنی آپ کی cgp percentage ہوگی اتنے higher chances ہیں masters میں کافی زیادہ جو ہے وہ competition ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک cv بہت ہی اچھی بنانی پڑے گی جس میں آپ work experience clear کریں گے اور اس کے علاوہ اپنی hobbies clear کریں گے اپنا volunteer experience clear کریں گے کہ آپ نے کون کون سے volunteer لی کام کی ہیں یہ بہت زیادہ important ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ابھی کام کر رہے ہیں وہ field سے related ہے یا نہیں تو cv آپ کو جس program میں apply کریں اس کے حساب سے اس طریقے سے بنانی پڑے گی یہ نہیں ہو کہ اس میں جو آپ نے کام وغیرہ کیا ہو وہ different ہو اور آپ جس program میں apply کریں وہ different ہو اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس نے 3 years bachelor's کیا ہوا ہے تو وہ بھی eligible ہے masters کے لیے اور جس نے 4 سال bachelor's کیا ہے وہ بھی eligible ہے مطلب کہ 15 to 16 years education ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو جو document چاہیے ہوگی metric intermediate اور bachelor's کی آپ کو degree چاہیے اور ان کی transcript چاہیے تو metric اور intermediate کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے board سے آپ test کروائیں گے verify کروائیں گے اس کے بعد ibcc سے اور جو bachelor's کی degree اور transcript ہے وہ آپ hec سے verify کروائیں گے اس کے بعد اپنا motivation letter لکھیں گے motivation letter should be clear اس میں آپ ایک ایک چیز بالکل clear لکھیں گے کہ آپ اس program کو کیوں select کیا ہے آپ نے جو work experience کیا ہے اس field میں کتنا کیا ہوا ہے اور آپ کی education کیا ہے آپ کا intent کیا ہے یہاں پہ italy آنے کا یہ آپ کو ضرور بتانا ہے اور اس میں کوئی بھی اسی بات آپ نے ذکر نہیں کرنی کہ مجھے immigrant ہونا ہے اس لیے میں apply کر رہا ہوں مجھے job کرنی ہے اس لیے میں apply کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے نہیں it should be related to the education صرف education related ہو کہ میرے یہ goals ہیں ان goals کی وجہ سے میں اس program میں admission لینا چاہتا ہوں اور recommendation letters میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے professor سے دو different recommendations letter لیں گے دو لیں یا تین لیں وہ اتنا زیادہ آپ کی جو application ہے اس کو strong کرے گا اور آپ کا passport ہونا ضروری ہے یا پھر identity card ہونا ضروری ہے جیسے ہی آپ کو admission ملے تو اس کے بعد passport این یاو آپ کو بنانا ہے اور کوشش کریں کہ passport جو ہے کم سے کم دس سال والا بنوا لیں وہ آپ کو آگے کام آتا رہے گا اور passport size تصویر ہونی چاہیے white background کے ساتھ اور english proficiency certificate ہونے چاہیے جو کہ آپ کی university آپ کو provide کرے گی اور ielts اگر آپ دے رہے ہیں تو ielts میں کم سے کم آپ کے 6.0 5.5 بھی کچھ universities accept کر لیتی ہیں لیکن جو بہت ہی اچھی لیول کی رینکنگ کی universities ہیں وہ six and six سے above accept کرتی ہیں اور کوئی بھی آپ کو ابھی اگر کام کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی volunteerly کام کیا ہے تو وہاں سے آپ کو experience certificate لینا ہے اور کوئی بھی اپنے training وغیرہ کی ہیں تو اس کی achievement کے certificates وہ آپ کو اس کے ساتھ لگانے ہیں اس سے آپ کی جو application ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ strong ہو جائے گی fees کا یہ طریقے کارے کے fees جو ہے سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ depend کرتا ہے different countries کے اوپر اگر آپ developing countries سے ہیں تو بہت ہی کم fees ہیں ان کی جیسے 300 400 500 euro پورے سال کی اور کچھ universities تو وہ بھی بلکل معاف کر دیتی ہیں تو یہ آپ جب different different universities میں apply کریں گے ان کے tuition کے column میں جائیں گے اور اپنا پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کوئی بھی region select کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی fees اتنی ہوگی تو یہ بہت ہی مطلب سمجھ لیں کہ پورے یورپ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس country کے علاوہ اس کوئی country نہیں ہے جہاں پہ آپ کو اتنی lowest tuition fees ملے mostly جو European countries ہیں وہاں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے آہ tuition fees ہیں تو اس لیے Italy بہت ہی زیادہ اچھا ہے اچھا right time کون سا ہوتا ہے apply کرنے کے لیے تو usually یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ admission جو start ہوتی ہے وہ December سے شروع ہوتی ہے middle of December سے اور ماہ تک چلتی ہے اب کچھ universities کی جو date ہوتی ہے وہ جنوری میں ختم ہو جاتی ہے کچھ کی فیبروری میں کچھ کی جو ہے March میں کچھ کی ماہ میں تو ماہ جو ہے وہ last month ہوتا ہے وہاں تک جو ہے نا یہ admission چلتی رہتی ہے لیکن میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ جتنا جلدی آپ apply کریں گے اتنے جلدی آپ کے chances ہیں جتنا late آپ apply کریں گے اتنا late آپ آپ کو جو university ہے وہ accept نہیں کرے گی یہاں پہ جو ہے یہ system ہے کیونکہ competition بہت زیادہ ہے پورے لوگ پوری دنیا سے لوگ apply کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ جلدی application اپنی send کریں گے تو آپ کی جو application ہوگی وہ سب سے پہلے queue میں لگے گے جتنا آپ late کریں گے تو اگر ان کے پاس کوئی seat وغیرہ بچ جائے گی تو پھر وہ آپ کو offer کریں گے اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ آپ جلدی apply کریں اور جو italian ہوتے ہیں ان کے لیے جو admission ہیں وہ جون سے august september take admission چلتی ہے کیونکہ ان کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد جو ہے آپ اس میں apply کریں total cast کتنی لگ جاتی ہے سارے process میں تو یہ ایک rough figure estimated cast ہے کہ دو سے تین لاکھ جو ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دو لاکھ کے اندر بھی آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں جیسے کچھ universities جو ہے اس میں جو ہے admission کی fees اگر آپ admission application submit کریں گے تو ان کی fees ہوتی ہے 60 euro 30 euro تو اگر ان universities میں آپ apply نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے بچ جائیں گے تو سمجھنے کے دو سے تین لاکھ تک آپ کا total cast ہوگا جس میں ticket اور admission اور tuition fee اور یہاں تک آنے کے لیے آپ کے سارے پیسے cover ہو جائیں گے لیکن میں یہ آپ کو aid کرتا چلوں کہ جب آپ یہاں پہ آئیں کم سے کم اپنے ساتھ دو ہزار یورو یا پندرہ سو یورو جو ہے اپنے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ یہاں پہ جب تک آپ کی جاب کا scene clear ہو جب تک آپ کو scholarship ملے تو آپ کے پاس کچھ منت کے لیے وہ پیسے ہوں تاکہ آپ survive کر سکیں اور یہاں آکے آپ پریشان نہیں ہوں اور اس کے علاوہ جو bank statement ہے اس میں صرف آپ کو پیسے show کرنے ہے کہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ویزا اپلیکیشن کے لیے کیسے statement show کرتے ہیں کیا چیزیں کرنی پڑتی ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ پندرہ لاکھ آپ کو show کرنے پڑیں گے پھر آپ کا ویزا لگے گا کچھ دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب immigration جو ہے ہم وہاں جا کے لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے تو اگر آپ student کے لیے apply کر رہے ہیں تو یہ اپنے کبھی بھی discuss نہیں کرنا کہ آپ immigration کے لیے apply کرنے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ automatically آپ کا جو ویزا ہے وہ reject ہو جائے گا immigration کا یہ سین ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں دو سال تین سال پڑھیں اس کے بعد آپ کو work visa مل سکتا ہے وہ work visa تقریباً 18 مند تک کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ further extend کریں work visa کو اگر آپ پانچ یا چھ سال یہاں پہ spend کرتے ہیں تو پانچ سال کے بعد آپ eligible ہیں آپ immigration کے لیے apply کر سکتے ہیں تو یہ possible ہے تو i hope کہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ clear کی ہوگی اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو kindly like کریں subscribe کریں اور share کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ کو میرا content پسند نہیں آیا تو kindly اپنے suggestions اور remarks دیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں improvement کرنی چاہیے تو یہ ساری ویڈیوز میں میرا جو purpose ہے وہ اس لیے ہیں کہ ابھی جو جتنے سارے لوگ آ رہے ہیں وہ consultant سے بچیں وہ ان کو پیسے وغیرہ نہیں دیں اگر یہ ساری چیزیں خود کر سکتے ہیں تو خود apply کریں اور خود جو ہے admission وغیرہ لے کے process کریں میں خود اسے آیا ہوں without any consultant تو اگر آپ کو کوئی بھی guideline چاہیے تو آپ مجھے جو ہے comment کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پوری انشاءاللہ guideline دے دوں گا اگر آپ پھر بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے کسی consultant سے کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا thank you so much اور like subscribe کرنا نہیں بھولیے گا thank you